السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو ہمارا ناول چل رہا ہے ایک تیرے واسطے اور یہ ہے اس کا پارٹ نمبر تھری اور جس نے ابھی تک فرس ٹو پارٹ ریڈ نہیں کی ہے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے تمہارے پاس دس منٹ ہے جلدی سے اپنی دوست سے جو لینا وہ لے آؤ اور نہیں تو میں یہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا احمد نے گاڑی انوال کے دوست کے گھر کے سامنے کھڑی کرتے ہوئے کہا اتنی جلدی میں کیسے سب نوٹس لے سکتی ہوں کچھ بکس بھی چاہیے مجھے پیپرز ہیں میرے احمد کی بات پر انوال نے پریشانی سے کہا جسے سارے رستے یہی جداتا رہا اس کی وجہ سے اس کے آفیس کے کام کا حرج ہوا ہے اب دس منٹ کا ایک اور بمپ احمد نے انوال پر پھوڑا تھا دس منٹ مطلب دس منٹ انوال کی بات کو اگنور کرتے احمد نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو انوال کے چہرے کے سامنے پھلاتے ہوئے کہا تھا تو انوال فوراں سے پہلے گاڑی کا دروازہ کھل کر باہر نکل گئی تھی احمد بھی گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی سے ٹیک لگایا کھڑا ہو گیا تھا گاڑی کے ٹک ٹک سے دس منٹ آج سا آج سا کام ہو رہے تھے دوسری طرف انوال جلدی جلدی سارے نورس اور کتابیں ہاتھ میں بکڑے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی اس افرہ تفری میں اس کے دماغ میں یہ نہ آیا کہ وہ یہ سب کچھ احمد کو بلا کر اسے پکڑا دے اسی کشمہ کشمہ وہ جیسے باہر آئی احمد کی نظر انوال پر پڑی اس سے پہلے بھی آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے موٹی موٹی کتابیں پکڑتا جس نازق وجود کو نڈھال کر رہی تھی گلی میں پڑے پتھر سے انوال کا پاؤں مڑا اور احمد کے پہنچتے ہی پہنچتے وہ زمین پر سجدہ کر چکی تھی انوال احمد کے موں سے بے اختیار نکلا تھا امی میرا پاؤں انوال اپنے پاؤں کو پکڑے آنسو بہائے بیٹھی تھی آنکھوں سے آنسو رکڑ رکڑ کر ساف کرتے انوال کے لینس کب آنکھوں سے نکل گئے اس سے بھی پتہ نہ چلا اب اس اپنے سامنے سب دھندلہ نظر آ رہا تھا اسے حساس ہوا تھا کہ اس کے لینس اس سے بے وفائی کر چکے ہیں انوال تم ٹھیک تو ہو احمد پریشانی سے انوال کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا اس سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے احمد بھائی دس منٹ کے چکر میں میرا پھولا کو پیارا ہو گیا انوال نے روتے ہوئے کہا تو احمد کا اپنی بیوہ کوفی پر افسوس ہو رہا تھا اس نے دس منٹ کا کیوں کہا اوکی اوکی اٹھو گاڑی میں بیٹھو میں ساری بکس اور نوٹس لے کر آتا ہوں احمد نے کہا اور بکس اٹھانے لگیا ہے لیکن انوال وہیں زمین پر بیٹھی اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مجھے ہاتھ دو اپنا احمد نے جب یہ سب دیکھا تو ایک گہرہ سانس لے کر اپنا ہاتھ انوال کی طرح بڑھایا تھا انوال کو سب دھندلہ سا نظر آ رہا تھا احمد نے ایک تھنڈی سانس لے کر آگے بڑھ کر انوال کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا انوال کو کندے سے پکڑتے ہوئے اسے زمین سے اٹھا کر سہارا دے کر گاڑی تک لائیا تھا بیٹھو میں باقی بکس لے کر آتا ہوں احمد نے انوال کو گاڑی میں بیٹھا کر زمین پر بڑی ساری بکس اور نوٹس کو اٹھا کر گاڑی میں رکھتے ہوئے آ کر ڈرائبر سیٹ سبھار کر بیٹھ گیا تھا سیاست دھرت ہو رہا کیا احمد کے چہرے پر پریشانی تھی احمد کے پوچھنے پر انوال نے اس مصبت میں سر ہلایا تھا پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں احمد سے نجانے کیوں انوال کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے لیکن احمد بھائی آپ کے پاس تو دس منٹ تھے نا انوال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو احمد نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو اچھے خاصے ہلکباس انوازہ تھا اور شرمندی سے جواب دیئے بغیر گارڈی ہسٹسال کی طرف لے گیا تھا تلت علی ٹی وی لانچ میں بیٹھا تھا جب سابرہ بیگم ہاتھ میں دو چائے کہ کب لیے ٹی وی لانچ میں داخل ہوئی تھی آپ کی چائے سابرہ بیگم نے یہ کہہ دو کہ چائے ٹیبل پر رکھی تھی اور ساتھ ہی صفحے پر خود بیٹھ گئی تھی اسیم شاکی فون کے بعد سے سابرہ بیگم اسی انتظار میں تھی وہ کس طرح تلت علی سے بات کرے کل بہمانوں کے جانے کے بعد سابرہ بیگم اور بے چائن ہو گئی تھی اتنے عرصے سے سے نے اپنے بھائی کی شکل تک نہ دیکھی تھی پس کبھی کبار تلت علی سے چھپ کر وہ کال پر ان سے بات کر لیا کرتی تھی میرال اور اگمان شاہ کی شادی کا ایک بڑا مقصد دو خاندانوں کو آپس میں پہلے جیسا کرنا تھا لیکن یہ سب ایک بہار کو اثر کرنے کے برابر تھا وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی سابرہ بیگم نے حمد کر کر کہا جی بولیئے میں سن رہا ہوں تلت علی نے اخبار پہ ہی نظر جمعہ کہا تھا وہ میں سوچ رہی تھی کہ میرال کی بات فائنل کرنے سے پہلے ایک بار میرال سے بھی پوچھ لیں سابرہ بیگم کی بات سن کر جہاں تلت علی نے اخبار ٹیبل پر رکھا وہی میرال جو ٹی وی لانچ کی طرف آ رہی تھی اپنا نام سن کر اس کے پاؤں وہی رک گئے تھے ٹھیک کہہ رہی تم سابرہ بیگم ہم اٹھ میں بچوں کے فیصلے ان کے مرضی کے خلاف تو نہیں کر سکتے تلت علی نے جیسا کہا جہاں سابرہ بیگم نے سرد سانس لی وہیں باہر کڑی میرال کے چہرے پر مسکرہت آگی تھی وہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ میرال سے ایک بار ارغمان شاہ کے بارے میں پوچھ لیں وہ دونوں بچپن سے ساتھ ہیں ارغمان شاہ میرال کا کتنا خیال رکھتا ہے تو ایک بار ارغمان شاہ کے بارے میں بھی آپ پوچھ لیں سابرہ بیگم کی بات بات تلت علی نے اپنے ہونٹر سے لگے چائے کا کپ اگلک کرتا ہے ٹیبل پر رکھا سابرہ بیگم آپ کی بات ٹھیک ہے ارغمان شاہ بلا شوبہ ایک اچھا لڑکا ہے لیکن میں اپنی بہن سے مزید کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا وجہ یہ نہیں کہ مجھے اپنی بہن سے پیار نہیں وہ ہماری اکلوتی بہن ہے ہم دونوں بھائیوں کی جان بستی ہے اس میں لیکن جو اس نے کیا اپنے گرور میں آ کر جس کی وجہ سے تیری ماں اس دنیا سے چلے گی اور آپ کیا آپ بھول گئیں کہ آپ کے ڈیر سال قومے میں رہی ہیں مجھے ڈرے کہیں وہ پھر سے ہمارے خاندان کو برباد نہ کر دے جیسے وہ پہلے کر چکی ہے تلت علی نے کی بات سنکر باہر کھڑی میرال کے تو قدمت علیہ زمیں نکل گی تھی جس حقیقت سے گھر کے بچے کو گاہ نہ کیا گیا تھا آج میرال کو پتہ ہونے پر بھی وادی سچائی سن کر میرال کو تھنڈے پسینے آ رہے تھے اس کے اندر مزید حمد نہ رہی تھی کہ وہاں کھڑی ہو سکے دوسری طرف تلت علی اور سابرہ بیگم کی طرف بھی خموشی چھا گئی تھی میرال سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی تھی ایک طرف اس کی محبت تھی دوسری طرف اس کی ماں کی حالہ تھی جن کے چہرے پر کبھی کبھی مسکرہت دکھائی دیتی تھی کومی سے باہر آ کر سابرہ بیگم کو تو چپی لگ گئی تھی وہ زندہ تو تھی لیکن ہر جرزبے سے آ رہی میرال اپنی ماں کے مسکرہتے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی دوسری طرف اپنے دادا کی حالت بھی سے بھی وہ انجان نہ تھی جو کچھ وہ سن چکی تھی اس سے میرال کی حالت بگڑ رہی تھی ٹیبل پر رکھے پانی کے جگسے پانی گلاس میں ڈال کر ایک ہی سانس میں اپنے اندر انڈیل لیا تھا ایسا کیا ہوا تھا مجھے معلوم کرنا پڑے گا اپنے گھر والوں کے اور اپنی محبت کے لیے میرال نے خود کو ریلیکس کرتے ہو ایک لمحے کو سوچا اور اٹھتے ہوئے اپنے دادا زہیر علی کی کمرے کی طرف چلگی وہ جانتی تھی کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب وہاں ہی سے ملنے ہیں دادا جان میرال نے اپنے چہرے کی اداسی چھپاتے ہوئے کہا تھا میرال کمرے میں آتے ہیں زہیر علی کے پاس بیٹ پر بیٹھ گئی تھی اس نے زہیر علی کو تصویر کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور اس کی اداسی بھی دادی جان بہت پیاری تھی نا سب کہتے ہیں کہ میں ان پر گئی ہوں میرال نے الٹی پڑی تصویر کو پکڑتے ہوئے کہا اور اس میں کوئی شک بھی نہ تھا میرال اپنی دادی کی فوٹو کاپی تھی سفید رنگ کالی بڑی بڑی آنکھیں اوپر گھنی پلکیاں چھوٹی تکھی نا جی میری بچی تم اپنی دادی پر گئی ہو وہ بھی حسن کی دیوی تھی میں تو باس ایک نظر میں ہی اس پر فیدہ ہو گئے تھا زہیر علی کی چہرے پر بہداسی کی جگہ ہلکی سی مسکرات آگئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا دادی جان کے ساتھ پھوپو کے ساتھ میرال کی یوں پر اچھنے پر زہیر علی جو اپنی ہی خیالوں میں گم تھا میرال کی باس پر ایک دم چونکے تھے وہ میرال کی آنکھوں میں اٹھنے والے سوال دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ آج اس کی پوتی اسی درہائے پر کھڑی ہے جہاں چوبیس سال پہلے وہ کھڑے تھے احمر نے انوال کے پاؤں کا چیک اپ کروایا تھا اور ڈاکٹر کے مطابق دباؤ کی وجہ سے درد ہے تو ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا آئس کریم کھاؤ گی گاڑی میں انوال کو بٹھاتے ہوئے احمر خود ڈرائیونگ سیر پر بیٹھت ہوئے کہا تو انوال نے پہلی بار احمر کو غصہ سے دیکھا تھا اوف اتنا غصہ کیا آئس کریم کی جگہ مجھے کھانے کا رادہ تو نہیں احمر نے اپنی مسکرات دباتے ہوئے کہا تھا آپ کو بتایا آپ کن دس منٹ کی وجہ سے میں اپنی فرنڈ کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکی اور تو اور میرے لینس بھی کم ہو گئے پاؤں کی چوٹ لگ انوال نے اپنی نازک سی انگلیوں پر احمر کے ظلم گنوائے تھے میں تو پھر بہت ظالم ہوں کیوں ٹھیک کہاں نا انوال احمر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر انوال کے طرف دیکھا جو اپنے پاؤں پر جھک کر دیکھ رہی تھی چلو پہلے آئس کریم کھاتے ہیں اس کے بعد تمہیں تمہارے لینس بھی دلا دوں گا جیسے تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا احمر کی بات پہ انوال جو اپنے پاؤں کو اداسی سے دیکھ رہی تھی اپنے درد کو بھول کر یک دم آنکھوں میں چمک لاتے ہو احمر کی طرف دیکھا تھا سچی احمر بھائی انوال کے چہرے پر جا کر مسکرہٹ آئی تھی اس مسکرہٹ کو دیکھتے احمر نے سکون کا سانس لیا تھا سو فیصد سچی احمر نے مسکراتے ہو جواب دیا اور گاڑی آئس کریم بولر کی طرح موڑ لی تھی تمہارے پیپرز کب ہیں میرال بچے زہیر علی نے میرال کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا دادا جان آپ بات کو ٹال رہے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ میرے لیے سب جاننا کتنا ضروری ہے میری محبت میری خوشیں سب دعو پر لگیئے پلیز دادا جان میری خاطر مجھے بتا دے میرال نے آگے بڑھ کر زہیر علی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا زہیر علی بھی جانتا تھا کہ میرال اور غمان شاہ ایک دوسرے کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں لیکن سب اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہیں زہیر علی نے ایک سرد آبھری اور میرال کی طرف دیکھا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید اپنے خاندار کو الگ نہیں رہنے دے گا جب تمہارے بابا جان چچا جان اور پھپو کی شادی ہوئی تھی تو سب بہت خوش تھے تو انہوں گھروں کو دعی سے اللہ نے اپنی رحمتیں نازل فرما دی تھی میری منور شاکش دوستی اور پکی ہو گئی تھی لیکن بھی شادی کی ڈیر سال بعد فریدہ نے گھر میں ایسی باتیں شروع کر دی جو کسی کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھی زہیر علی نے یہ کہتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا پھر میرال کو دیکھا تھا جو اپنے دھرکتے دل کے ساتھ اپنے دادا جان کے آگے بولنے کا انتظار کر رہی تھی میرال اپنے دادا جان کی طرف دیکھ رہی تھی جن کے آنکھیں زمین پر ٹکی ہوئی تھی ہاتھ میں لکڑی کی لاتھی پر تھی زہیر علی ایک سرد آ بھری جو ابھی ہوا اس میں فریدہ کی بھی غلطی نہ تھی وہ تھی ہی ہماری لارلی بیٹی کبھی کبار ہم اپنے بچوں کو لار پیار میں دوسرے رشتوں کا احترام احساس سے کھانا بھول جاتے ہیں بات کرتے ہیں زہیر علی کی آنکھوں میں نمی آگئی تھی تین سالوں کا غم آج پھر سے تازہ ہو گیا تھا میرال نے زہیر علی کی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا سب کی شادی کو ڈیر سال بات احمور علی اور فریدہ بیٹی کو بھی اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے خوش عبری سنائی تھی لیکن تلت علی اس سے محروم رہا تھا پھر تمہاری پھپو نے سابرا بیٹی کا اتحانہ دینے شروع کر دیا تھے اولاد اور اللہ کے طرف سے تفہہ ہوتا ہے کسی کو جلدی مل جا اور کسی کو دیر سے لیکن فریدہ یہ کہاں سمجھنے والی تھی جہاں فریدہ کے تانوں سے سابرا بیٹی پر پریشانی تھی ہاں تمہاری دادی جان بھی اسی گم میں اپنے آپ کو کر رہی تھی اس نے فریدہ کو بہت باہر سمجھایا لیکن اس کے سر پر پتہ نہیں کونسی بلاچ امر گئی تھی جس پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا وقت گزرتا گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فریدہ بیٹی کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا سابرا بیٹی کو چپ لگئی تھی اور تلت علی اپنی بہن کے تانوں سے تنگ آ گیا تھا پھر چانک ہی میرے پیارے سے دوست منور شاہ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا سابرا بیٹی اور فرق بیٹی کے لئے یہ وقت بہت مشکل تھا اپنے باپ سے وہ دونوں بہت پیار کرتی تھی وہاں فریدہ بیٹی پر جو تھوڑا بہت منور شاہ کا ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا منور شاہ کی وفات کے بعد ایمور علی کے گھر احمر پیدا ہوا تھا چار دن بعد ہی ارغمان شاہ پیدا ہوا تھا میرال جانکوں میں آنسولیت سب سن رہی تھی ارغمان شاہ کا نام سنتے اس نے در سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی بیٹ شیٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچا تھا باز پھر کیا تھا بچوں کی برداشت کے بعد گھر میں رونے کی آگئی تھی تمہاری دادی جان جو دل کی مریضہ تھی اتنے گم بھی برداشت کر رہی تھی اب بچوں کی خوشیاں دیکھ کر ابھی کچھ دن خوشی ہوئی تھی کہ آنے والے تفاہر نے سب کچھ حلا کر رکھ دیا تھا جب فریدہ بیٹی تلت علی کی دوسری شادی کا کہہ دیا یہ کہہ کر کہ سابرہ بیٹی بانچ ہے مجھے تو یہ سب سن کر یقین نہیں آرہا تھا کہ میری بیٹی یہ سب کہہ سکتی ہے سابرہ بیٹی نے منت کی ہاتھ جوڑے فریدہ بیٹی کے آگئے جس پر تلت علی کا صبر جواب دے گیا اس نے اپنی جان سے پیاری بہن پر ہاتھ اٹھا دیا تھا جتنے عرصے سے خموش سب برداشت کر رہا تھا اب اس کی برداشت ختم ہوگی تھی فرق بیٹی نے تو اپنے بیٹے احمر کو سابرہ کی گود میں ڈالنے تک کا کہہ دیا تھا کہ اس کی بہن کا گھر بچا رہے سب دیکھتے ہوئے تمہاری دادی کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی جسے ہم سب انچان تھے اللہ تعالی نے تھپڑ پڑھنے پر فریدہ اور بھڑک گئی تھی پھر دویس پھر کیا ہوا وسیم شاہ جو اسے لینے آیا تھا درائنگ رنگ اسے باہر سب سن رہا تھا اس نے بھی وہ بات کہہ دی تھی جو ہمارے بہم و گمان میں بھی نہ تھی اگر تم میری بہن پر سوتن لاؤ گی تو میں بھی دوسری شادی کرنے کا حق رکھتا ہوں وسیم شاہ نے جب یہ کہا تو سب نے وسیم شاہ کے طرف دیکھا اس کے بعد اس نے جو حقیقت بتائی جو تمہاری دادی جس کی طبیعت پہلے خراب ہو رہی تھی وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی جب وسیم شاہ نے کہا کہ فریدہ ارگمان شاہ کے بعد ماں نہیں بن سکتی یہی بات سن کر اتحادی کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ ہم سے دور چلے گئی میری جان سے پیاری بیوی میری دکھ دیت کی شریک اس دنیا کو اور مجھے چھوڑ کر چلے گی ساتھ میں میری بیٹی کے لئے اس کھر کے دروازے تلت علی نے فریدہ پر بند کر دیے جب سابرہ اپنے باپ کے گم کے بعد اپنے پر لگے بانچ پن کے الزام پھر تمہاری دادی کے مرنے کے بعد وہ سب برداشت نہ کر سکی اور اس کا نروس پریکڈون ہو گیا اور وہ قومے میں چلے گی تھی ڈیر سال تک وہ قومے میں رہی میں تلت علی کو پل پل مرتے درپتے دیکھتا رہا میرے اندر اتنی ہمدہ ہوئی تھی کہ میں تلت علی کو کہہ سکوں کہ اپنی بہن کو معاف کر دو وہ میری بیٹی ہے میرا اب سب کچھ وہی ہے میری جان سے پیاری شریک حیات مجھے چھوٹ کر چلے کہ علی کی میری بیٹی کو مجھ سے الگ مت کرو بس وہ دن گیا اور آج کا دن تلت علی کے فیصلے کو کوئی ٹال نہ سکا زہیر علی کی آنکھوں میں اب آنسو کے دو قطرے نکل کر زمین پر گر کے تھے جہاں میران سب سن کر شاکٹ ہوئی تھی اس کا دل تڑپ گیا تھا وہاں یہ سب سن نہیں سکی تھی کہ اس کے دادا اپنی بیٹی سے ملنے کیلئے کتنے بیتاب تھے دادا جان میران نے زہیر علی کی کندے پر ہاتھ رکھا تھا میران بیٹی میں ٹھیک ہوں مجھے تھوڑا رام کرنے دو زہیر علی اپنی حالت کی وجہ سے مزید کچھ بول نہ پا رہے تھے میران کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے دادا جان نہیں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میران کی بات سن کر زہیر علی کے چہرے پر بھی کسی مسکرہ ہٹا گئی تھی میری بیٹی میں ٹھیک ہوں بس تھوڑا رام کرنے زہیر علی کی بات پر میران وہاں نہیں رکھ سکی تھی اسے زہیر علی کی گلاس میں پانی ڈال کر سائٹ اپلپر کا کمرے سے باہر آگئی تھی آج اس پر ساری حقیقت ایاں ہو چکی تھی حقیقت معلوم ہوتے میران کے دل میں ارغمان شاہ کی محبت کسی تپتے سہر میں کھو گئی تھی یہ سب کچھ کتنا تکلیف دا تھا اس کی مار بابا جان کے لیے رہا تھا دادا جان کے لیے رہا تھا اتنے درد اب میران کو اپنے اندر محسوس ہو رہا تھا وہ صد اپنے کمرے میں آگئی تھی کمرے کو لوگ کرتے ہوئے وہ بیٹ پر اندھے موں گر گئی تھی جسے آنسوں کو وہ اپنے دادا جان کے سامنے روک کر بیٹھی تھی اب وہ بارش کی طرح اس کی آنکھوں میں برس رہے تھے ارغمان شاہ اپنے آفیس میں بیٹھا اس کی چہرے پر مسکرہ ہٹ کے جگہ گہری اداسی لے لی تھی چہرے پر آئی داڑی اب گھنی ہو چکی تھی وہ سنجیدہ چہرہ لیے اپنی شخصیت کو اور پورکشش بنا رہا تھا احمد روازے کو نوک کیے بغیر ارغمان شاہ کی آفیس میں آیا تھا وہ ایسا ہی کرتا تھا لیکن اندر آتے ہی وہ تھٹک گیا تھا اس نے جب ارغمان شاہ کا یہ ہولیا دیکھا تھا میرے مجنوب بھائی کیا حال بنا لیا ہے احمد نے روازے پر نوک کرتے ہوئے کہا تو ارغمان شاہ کو اپنے ہی خیالوں میں گم تھا اس نے احمد کی طرف دیکھا اور بغیر کوئی تاثر دیا وہ کرسی سے جو ٹیک لگائے بیٹھا تھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا یار ارغمان خود کو دیکھ یار کیا حال بنا لیا ہے ایسے مسئلہ حل تھوڑی ہوتے ہیں احمد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا ٹھیک کہا ایسے مسئلہ حل نہیں ہوتے ہو جو اتنے سالوں سے جو مسئلہ چلتا آ رہا وہ اکدم کیسے ٹھیک ہوگا ارغمان شاہ نے سوئیدنے والے انداز میں کہا تھا تو تم نے کچھ سوچا نہیں کہ کیا کرنا ہے تو تم ہی ہر چیز کو پہلے سے تیار رکھ دیو احمد کی بات پر ارغمان شاہ نے احمد کی طرف دیکھا تھا سوئید تو لیا ہے بس اب صرف میرال کے جواب کا انتظار ہے میں نہیں چاہتا میں کوئی ایسا قدم اٹھالوں جو میرال کے لئے نقصاندہ ثابت ہو کیونکہ میری محبت اپنی جگہ لیکن مجھے میرال کی حصت سب سے زیادہ حصیص ہے ارغمان شاہ ٹیبر پر رکھے پیپر ویٹ کو گھوماتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اگر میرال نے انکار کر دیا تو احمد نے اپنے خطشات کو ظاہر کیا کیونکہ وہ گھر میں میرال کی کھوئی کھوئی حالت دیکھ چکا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑی ازمائش میں ہو اسی وقت کا تو انتظار ہے مجھے اس لئے تو چھپوں اتنا تو مجھے پتا ہے کہ میرال کے دل میں میرے لئے کیا جزبات ہیں اگر اس کا فیصلہ میرے خلاف آیا تو وہ کسی دعاوں میں ہوگا میں اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گا اس لئے بس وقت کا انتظار کر رہا ہوں ارغمان شاہ نے ایک گہری سانس لی تھی اس کے بعد کیا کرو گے احمد کے پوچھنے پر ارغمان شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہٹ آگئی تھی اس نے احمد کو سب بتا دیا تھا کہ واقع کرنے کیا والا ہے ارغمان کی پلیننگ سن کر احمد ارغمان کی اکل کو دعا دیے بغیر نہ رہ سکا تھا مان گیا تمہیں ارغمان چاہے تم مجھ سے چار پانچ ماہ ہی چھوٹے ہو لیکن اکل تمہیں مجھ سے دس سال بڑے ہو اپنے بارے میں کچھ نہیں کر سکا احمد کی اس طرح بات کرنے پر ارغمان شاہ نے آنکھوں کو سکیٹت ہوئے احمد کی طرف دیکھا تھا وہ دراصل ارغمان میرال کی شادی پر میرا اور نوال کا نکاح ہے احمد کی بات سن کر ارغمان شاہ نے پاس پڑی فائل احمد کے اوپر چھالی تھی کتنا بڑا کمی نہ دوں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا ارغمان شاہ کی فائل احمد کی طرف اجلدنے پر احمد نے اپنے بچاؤں کے لئے فوراں سے پہلے سے کیج کیا تھا ارغمان میں خود شوق تھا تمہیں تو پتا ہے کہ انوال مجھ سے سات آٹھ سال چھوٹی ہے مجھے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتے پھر ساتھ ارغمان کو اس دن والا واقعہ سارا بتایا ارغمان جو اداس بیٹھا تھا احمد کی حالت پر ہس ہس کا اس کا برا حال ہو رہا تھا ہس لو ہس لو مجھ پر تمہیں تو میں تب پوچھوں گا جب اس سڑیل اور مو پھٹ بمیرال تمہیں کسی خاطر میں نہیں لائے گی احمد کی بات پر ارغمان شاہ جو ہس رہا تھا اپنی حسی کنٹرول کرتا ہوا احمد کی طرف دیکھا رانڈ وری یار میں ایسا موقع نہیں آنے دوں گا تمہیں مجھے بھی جانتے ہی ہی ہو جب آپ گھر چلتے ہیں ارغمان شاہ بات ختم کرتے ہیں احمد کو کہا دونوں گھر کے لئے نکل گئے میرال کا آج لاس پیپر تھا جہاں گھر والے اس کے پیپر ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ میرال سے بات کر سکے وہاں میرال اپنے اندر ہونے والی طور پھوٹ سے پریشان تھی اس کے لئے بھی اب مشکل ہو رہا تھا کہ وہ ارغمان شاہ کے لئے ہاں بولے یا احمد کے لئے ایک طرف اس کی محبت تھی دوسری طرف اس کی امی کی حالت اس گھر پر جو گزری وہ بھی تھا دیکھیں وہ اس سے سب کشمہ کشمہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ ارغمان شاہ کی محبت کو وقتی معمولی محبت سمجھ رہی ہے رات کو کھانے کے بعد سب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے محبت بھی اپنے کمرے میں آگئی تھی وہ بیٹ پر لیٹی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کی دروازے پر دستک ہوئی تھی محبت بھی اپنے دروازہ کھولتے ہی جب سابرا بیگم اندر آئی تو ان کے پیچھے تلید علی بھی تھے ان دونوں کو دیکھتے ہیں محبت بیٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی امی بابا جان آپ محبت بٹا ٹھیک کرتے ہوئے کھا میرال تمہارے بابا جان نے تم سے بات کرنی تھی اس لئے ہم تمہارے پاس آئے ہیں سابرا بیگم بیٹ پر ہی میرال کے ساتھ بیٹھ ہوئی تھی تلت علی کرسی کھینچ کا میرال کے پاس بیٹھ گئے تھے دوسری طرف انوال کے کمرے کے دروازے پر کان لگائے کھڑی اندر کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی جس کا کام کے لیے ارغمان شاہ نے انوال کو لگایا ہوا تھا اسے لیپ ٹوپ تو مل چکا تھا اب اسے نیا فون لینا تھا یہ کیا کر رہی تم اہمار نے انوال کو ایسے دروازے کے ساتھ کان لگائے دیکھا تو دھیمی واس میں انوال کے کان کے پاس آ کر بولا انوال جو چھپ کر یہ سب سن رہی تھی اہمار کی واس پر وہ گھبرا کا جیسے مری سیدھا اہمار کے سینے سے جا لگی انوال کو یوں اپنے سینے سے لگتا دیکھ کر اہمار کی دل کی دھرکنیں یک دم بڑھ گئی تھی اہمار کی شیشوں کے اندر سے انوال کی سیا بڑی آنکھیں اہمار کو اپنے سہر میں جھکڑ رہی تھی اہمار بھائی تمیز نہیں آپ کو کوئی کسی کو ایسے ڈراتا ہے مجھے ہارڈ اٹیک آ جاتا تو انوال خود کو اہمار سے لگ کرتے ہوئے کہا تو اہمار اس کے سہر سے نکلا تو انوال اس پر قائم کر چکی تھی آہاں آہاں تو تم یہاں چوروں کی طرف کیوں کھڑی ہو اہمار نے اپنی گھبرات چھپاتے کہا کہاں ہی در کریں انوال نے اہمار کو کہا اور اہمار نے تھوڑا جھک کر اپنا کان انوال کے چہرے کے پاس کیا اوہ تو یہ بات ہے مجھے بھی سننا چاہیے میں بھی ارغمان کی پارٹی میں ہوں اہمار نے مسکراتے ہوئے کہا سچ مچ تو پھر اپنے پارٹنر سے ہاتھ ملائیے آپ کو ماری پارٹی میں ویلکم انوال نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اہمار نے انوال کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اب اہمار سے آٹھ سال چھوٹی تھی لیکن اب اہمار کو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں حرکتیں دل سے اچھی لگنے لگی تھی اب انوال کے ساتھ اہمار بھی دربازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا میرال بیٹی تمہارے پیپرز کیسے ہوئے تلت علی نے جیسے پوچھا میرال جو کنفیوز بیٹی تھی یک دم چونک کر اپنے بابا کی طرف دیکھنے لگی جی بابا جان اچھو ہے میرال نے مختصر سا جواب دیا تھا ماشاءاللہ تلت علی نے کہتے ساتھ ہی سابرہ بیگم کی طرف دیکھا میرال بیٹی وہ تمہارے بابا جان چاہ رہے تھے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے تمہاری شادی کر دیں سابرہ بیگم نے تلت علی سے اشارہ ملتے بات شروع کی لیکن میں یہ اتنی جلدی کیا ہے میرال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا میری بچی اس میں جلدی اور دیر والی کیا بات ہوئی بیٹیاں نے تو شادی کر کے ایک نیک دن جانا ہی ہوتا ہے سابرہ بیگم نے میرال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہے میرال اسی لئے ہم دونوں تم سے تمہاری مرضی پوچھنے آئے کیا تم اپنی زندگی میں کس کو چننا پسند کرو گی احمد رحمان کو یا پھر ارغمان شاہ کو دلد علی نے یہ کہہ کر تو جیسے میرال کو اندھے کوئے کے کنارے پر کھڑا کر دیا تھا جہاں ایک طرف اندھیرہ تھا تو دوسری طرف دلدل تھی میرال نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا تو جی دوستو میرال کس کے حق میں فیصلہ دے گی جلدی سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے موسیقی